بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وسلم و مولانا محمد مبارک وسلم علیک ناظرین محترم خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام حیاء للفعلہ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں پروگرام حیاء للفعلہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے اور آپ سب لوگ ہمارے اس پروگرام کو بھی جانتے ہیں طریقہ قار کو جانتے ہیں پروگرام میں شامل کیسے ہونا یہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ علماء کرام سادات کرام جو کہ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں آپ حباب کی رہنمائی کرتے ہیں جو سوالات آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم مختلف موضوعات پر بھی ساتھ ساتھ بات کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی ایک موضوع کا انتخاب ہوتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے اور احادیث کی روشنی میں گفتگو کی جائے آج کے پروگرام میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں یقیناً آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں ہمارے مختلف پروگرام میں آپ ان کی زیارت کرتے ہیں اور روحانی طور پر بھی ماشاءاللہ رہنمائی آپ کرتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں جو آپ کے مسائل ہوتے ہیں استخارے کے اعتبار سے جو سوالات آپ جانتے ہیں پوچھتے ہیں اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے اور پھر صحت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حکمت کے اعتبار سے بھی پروردگار عالم نے آپ کو یہ بڑا خاص بڑی کرم نوازی ہے آپ پر ماشاءاللہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفاعت آتی ہے اور حکمت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ جس کے لئے بہتر ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ ریکمینڈ کی جاتی ہیں چیزیں بتایا جاتا ہے رہنمائی اس کی کی جاتی ہے مفتی قیسر شہزاد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرم میں ایک مرتبہ پھر موجود ہیں مفتی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ کے اللہ کا شکر بھائی آپ کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم بہت احسان ہے بہت شکریہ مفتی صاحب ایک مرتبہ پھر آپ ہمارے ساتھ پروگرم میں تشریف لائے ہیں کے لئے جو وقت صرف کرتے ہیں اللہ کریم آپ کو اپنے خزانوں میں سے عجر عظیم عطا فرمائے اور دین کی خدمت کے لئے انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو راستے خود بخود ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت بھی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے پھر اسے دین کی سمجھ بوج عطا فرما دیتا ہے تو یہ بڑی خاص کب نوازی ہے میرے مالک کی پروردگار عالم میں ہم سب پر اپنا کرم فرمایا ہے یہ جو مسائل ہیں پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں اور ترہ ترہ کے جو مسائل جو آج کے دور میں جن میں ہم لوگ بہت اپنے آپ کو ملوث کر چکے ہیں کچھ تو اور کچھ ہم لوگ اس انداز میں اپنے آپ کو اس سرکل میں لے کر آ گئے ہیں کہ وہاں سے باہر نکلنا ہمارے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں بھی ایک امتحان تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہی ہے لیکن کچھ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی اپنی طرف سے بنائے گئی ہوتی ہیں تو اسی لئے اس پر بھی انشاءاللہ ہم ساست بات کرتے رہتے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں جی کالوس کا پھر انشاءاللہ گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں گے مفتی صاحب سے بھی بات چیت رہے گی اور آپ لوگوں کی کالز کا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں السلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے اللہور سے بات کر رہا ہوں اللہور سے حبیب و رحمان جی میرے بھائی بتائیے جی بھائی میں کامیابی کے لئے کوئی پوچھنا چاہتا ہوں کامیابی کے لئے کاروباری حوالے سے کامیابی یا پھر کچھ اور واپس میں جوپ کار رہا ہوں جی ایسی سوے سے آسی سے آپ رہے ڈمائیں چاہیے یہ جوپ کیا کر رہے ہیں میرے بھائی جی میں ہیلپنگ کا کام کرتا ہوں سکھائی وغیرہ کی ترمج کس کی ایڈیٹنگ کیا کس کی گھر میں کام وغیرہ بھائی ٹھیک 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 ہے ٹھیک ہے میرے بھائی نام کیا بتائیں ٹھیک نے بورا حبیب بننا حبیب الرحمان والدہ کا نام بتائیے گا سرور بی بی سرور بی بی بہت شکریہ جزاک اللہ خیر پروگرام دیکھتے رہیے سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں حبیب الرحمن صاحب کسی گھر میں کام بغیرہ کرتے ہیں آپ نے بتایا ہے تو کمیابی کے لیے اور اچھے فیوچر کے لیے آنے والے زندگی کے لیے انشاءاللہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو ضرور آپ کی رہنمائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بہت شکریہ بھوکر بھائی آپ سلامت رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت وافیت والی زندگی حبیب الرحمن بھائی نے جو بات کی ہے تو قرآن حکیم میں میں کامیابی کا تصور آپ کے ذہن میں قائم کر دوں کامیابی کسے کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں صرف دنیا میں ہی اطاع فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور ان میں سے کچھ رہا ہے وہ دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی دنیا حسناتا وفی آخرتی حسناتا واقینا آزابننا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھائی اور چھائی اطاع فرماتا اور آخرت میں بھی اور جہنم کے عذاب سے میں محفوظ فرما تو کامیابی جو ہے وہ دین اور دنیا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنا صحیح معنوں میں یہ فلاح ہے بے شک یہی کامیابی ہے تو حبیب بھائی جو آپ کام کر رہے ہیں وہ نیک نیجتی سے کریں انشاءاللہ جب آپ اپنے کام کو اس کا حق ادا کریں گے جو جس چیز کی آپ جو ہے وہ ملازمت کرتے ہیں جتنی پے لیتے ہیں جو ٹائم ہے آپ کا اس میں نیک نیجتی سے جس کے آپ عجیر ہیں عجرت پہ کام کرتے ہیں ان کا کام کریں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ترقی بھی دے گا اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی بھی دے گا آپ کو وظیفہ آپ کو ایک بتایا دیتے ہیں اور وہ وظیفے کے لیے پہلی شرط وہی ہے جو ہم سب کو کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ بڑی ضروری ہے وظائف سے پہلے فرائز ہیں تو پانچ وقت جو ہے نماز ادا کیا کریں روزانہ کچھ وقت نکال کے چاہے دس منٹ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں اور ایک جو ہے بسم اللہ پڑھ کے الحمد سے شروع ہو اور آستہ آستہ جو ہے وہ ونناستہ ختم کریں پھر شروع ہو جائیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں تفسیر کے ساتھ پڑھیں بہت اچھی بات ہے تو وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ روزانہ آپ نے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے یہ تین اللہ تعالیٰ کے سنبھائے حسنہ ہیں ان کی آپ نے ایک تسبیح کیا کرنی ہے چالیس دیں تسبیح کریں انشاءاللہ الرحمن کال بیک کر کے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی لائف میں کتنی چینجنگ آئی ہیں کتنی اچھائیاں آئی ہیں کتنی بہتری آئی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کاؤں گے جیتا آمین آمین جزاکہ اللہ بہت شکریہ ہے محمد صاحب رحمہ مائی کردی ہے آپ کی میرے بھائی سوال آپ نے جو کیا تھا اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے جواب بھی سن لیا ہوگا پورا اپنے لئے کمیابی کے لئے جیسے آپ نے پوچھا تھا انشاءاللہ ہم دعاگوں ہیں اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے اپنا فضل فرمائے آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے تو بس کچھ اسی انداز میں پروگرم کا آغاز ابھی جب ہم نے کیا اور میں نے یہ سوچا اور میں نے یہ چاہا کہ کچھ اس حوالے سے بھی بات کی جائے کہ جو ہر بندہ جو ہے وہ اس کوشش میں نظر آتا ہے اس دستجو میں نظر آتا ہے کہ اس کے لئے کامیابی ہو سکے اس کے لئے آسانیہ ہو سکیں اس کے لئے معاملات جو ہے وہ بہتر ہو سکیں اور جو بہتر ہے وہ بہتر سے بہتر جانتا ہے اور چاہتا ہے اور یہی ہر بندے کے دل کی خواہش ہے لیکن کیا حقیقت میں ہم وہ اپنے زندگی کو گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے ہیں ہم دین فطرت پر ہیں یا نہیں ہیں ہم ہمارے زندگی ہم سے کیا تقاضہ کرتی ہے اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کچھ اس پر بھی بات کریں گے مختصف سے ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ تاکہ آپ لوگوں کی ذہنمائی اس حوالے سے بھی کی جائے ایک کالر ہیں اور مزید ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی ہلو بھان جی اسلام علیکم والیکم جی کون بات کریں بھائی میں تو نا بیٹا جی سامنے کوئی دیا گا وہ لام کوئی نوکری نہیں میرے دی جی نوکری میرے دی تو کتم ہو جان گی بیٹے کا مسئلہ ہاں جی اچھا ٹھیک ہے میرے بیٹے تا نام ہے علی نقی علی نقی علی نقی ٹھیک ٹھیک آپ کا نام کیا ہے اسمت بی بی اسمت بی بی اور بچے کی کاروبار کا یعنی جاپ کا مسئلہ ہے جو آپ نے بتایا ہاں جاپ کا مسئلہ کوئی جی جاپ میرے دی دو دن یا چار دن دی ختم ہو جان جاپ لگے دی مینے وہ گھن بیلا لگا بیٹا اللہ کریم خیر کرو ٹھیک ٹھیک سیلیں بہتر ہیں انشاءاللہ ہم رانمائی کرتے ہیں ضرور آپ کو بہت شکریہ بتا رہے ہیں آپ پروگرام دیکھتے رہیے سوال آپ کا جو ہے وہ ہم تک پہنچ گیا ہے بیٹے کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے اور علی نقی نام بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ اللہ کریم اس پاک اور مقدس نام کے سب کے اس کے لئے آسانیہ کرے ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ باقی رانمائی علامہ صاحب ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ جی بلکل دعا گو ہیں اللہ تعالی آسانیہ پیدا فرمائے ماں ہیں بیٹے کے لئے پریشان ہیں اللہ تعالی اس کا وسیلہ روزگار اس کے لئے بنائے لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ بیٹا خود بھی بات سن رہا ہے یا ان کی والدہ سن کے بیٹے کو بتا دیں کہ جہاں جوب کے لئے جائیں وہاں پہ ایمانداری سے ارک ریزی سے اور اس جوب کا حق ادا کریں جب آپ محنت سے کام کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی آپ کا آنر آپ کا مالک آپ کا سینئر آپ کا ڈریکٹر آپ کو سوچ کرنے کا سوچتا بھی نہیں ہے آپ پھر کسی کی مجبوری بن جاتے ہیں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نہیں ہوں گے تو کیسے نظام چلے گا حالانکہ نظام دنیا کا چلتا رہتا ہے تو آپ اپنے آپ کو لوگوں کی نیڈ بنا دیں ضرورت بنا دیں اتنا کام کیا کریں جب آپ توجہ سے کام نہیں کرتے کام میں دلچسپی نہیں دکھاتے ذمہ داری نہیں دکھاتے تو پھر ریزن بنتی ہے کہ آپ کو وہاں سے سوچ کر دی جاتا ہے آپ کو وہاں سے آف کروا دی جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے رویے میں چینجنگ لائیں بہتری لائیں ذمہ داری کا احساس کیا کریں وظیفہ آپ کے لئے یہ ہے نماز کی پبندی کریں اور روزانہ تین تسبیح تین تسبیح اول آخر دور شریف کے ساتھ آپ نے ایک صبح کی نماز کے ساتھ ایک زہر کی نماز کے ساتھ اور اشاء کی نماز کے ساتھ جائے پارڈ بھی کرنی ہے انشاءاللہ دیکھئے گا بہت جلد آپ کے لئے جاب کا یا بزنس کا کاروبار کا کوئی نہ کچھ چیز آپ کے لئے اللہ تعالی اس کا احتمام فرمائے دے گا اور اللہ تعالی آپ کے کام یا بیعتہ فرمائے گا انشاءاللہ نیکس دیکھتے ہیں جی کاروبار اسلام علیکم جی جاں جی سن رہے ہیں جی بتائیے گا سوال کیجئے میری بیٹی کے نم سمیرہ ہے تو پتہنیوں کے اوپر سرات ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے آپ بتا دے جاں اچھا بیٹی کے ساتھ معاملہ ہے تو یہ کب سے ہے یہ معاملہ جو آپ بتا رہی ہیں یہ دس بیس پندرہ سال سے ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے آپ سے ہی ترہ بتا دے عمر کتنی ہے بیٹی کی بتیس سال ہے بتیس سال جی اچھا ویسے وہ نورملی ٹھیک رہتی ہیں یا کوئی خاص وقت ہے جب وہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے کوئی نہیں وہ سارا دن یہی کہتی ہے تو میرے کچھ ہو گیا میرا دماغ پکڑا گیا میرا دیل پکڑا گیا ٹھیک ہے شادی ہوئی اس کی شادی نہیں ہوئی شادی نہیں ٹھیک چلیں بہتر ہے جی ہم انشاءاللہ ضرور رہنمائی کرتے ہیں جی بہت شکریہ جزاک اللہ خیر پروگرام دیکھئے گا سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے انشاءاللہ رہنمائی بھی کریں گے دعا گو ہیں اللہ کریم ہماری اس بہن کی بیٹی کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور خاص طور پر جس طرح ایک بہت یہ خاص مسئلہ ہے اس حوالے سے کہ جس طرح ابھی وہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ شادی کے لیے یقیناً آپ سوچتے ہیں یا سوچتے ہوں گے لیکن مشورہ ہمارے طرف سے یہی ہوگا کہ اگر کوئی ایسا خدا نہ خاصتہ کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ رہانی طور پر تو پہلے ان کا مکمل علاج کروایا جائے اس کے بعد شادی کے لیے ایک معاملات زندگی کے آگے بڑھیں خدا نہ خاصتہ ایسا بہت سے ایسے کسیز ہم نے دیکھے ہیں کہ جو مسائل ایسے ہوتے ہیں گھر والے بس یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارا بیٹا یا بیٹی شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا تو ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں شادی کے بعد مسائل بڑھ جاتے ہیں جب مسائل بڑھتے ہیں تو پھر لڑائی جگڑا ہوتا ہے لڑائی جگڑا ہوتا ہے تو بات جب وہ وہ اس تک جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جب دونوں گھروں کے آپس کے معاملہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو پھر جو انسان کا دل ٹوٹتا ہے اندر سے وہ بڑا مرحلہ بڑا کٹھن ہوتا ہے تو پلیز اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا بھی اللہ نہ کرے کوئی ہو اگر تو انشاءاللہ مفتی صاحب رہنمائی کے لئے بیٹھیں بتا دیں گے انشاءاللہ ہماری بین کے لئے تو علاج سب سے پہلے بہت ضروری ہے رہنمائی کرتے ہیں مفتی صاحب انشاءاللہ جی بالکل دعا گو ہیں اللہ تعالی بیٹی کے انسی بچے فرمائے صحت اسلامتی اطاع فرمائے اس کو تو دو تین چیزیں ہیں ایک بات تو یہ کہ ظاہر شادی کی ایج ہوتی ہے ایج زیادہ ہو رہی ہے آپ کو شادی ان ٹائم کر دینی چاہیے تھی اور اثرات بہت زیادہ نہیں ہیں تھنکنگ بھے بچی تینشر بھی لیتی ہے سٹریس لیتی ہے جس کے ویسے ظاہر ہے سر باری بھی رہتا ہے چکراتا بھی رہتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا میڈیکلی چیک اپ بھی کروائیں بی پی اس کا چیک کروائیں اس کی میڈیکل جو ٹیسٹ ہے وہ کروا کے اس کا بقاعدہ چیک اپ کروا کے اس کا ٹریٹمنٹ کریں اور یہ منع نہیں ہے شریعت میں سنت رسول ہے علاج کروانا دوسری بات جو روحانی مسائل ہیں اس کے ساتھ اس کے لیے میں وظیفہ آپ کو ارز کے لیتا ہوں وہ صبح فجر کی نماز کے بعد گیارہ بار سورہ فاتحہ اول آخرت دروشی پڑھ کے اسی چیز پہ دم کر کے پانی پہ وہ پی لیا کریں اور چند کترے اسی پانی کے نیچے پانی گرے سار میں بھی ڈال لیا کریں اس پہ کلام پاک پڑا جا رہا ہے اور ایسے ہی رات کو جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ایک بار سورہ مریم کی تلاوت کر لیا کریں یہ عمل جو ہے وہ اکیس دن کر کے ہمیں دوبارہ کال کر کے بتائیں کہ کتنی بہتری انہوں نے محسوس کی ہے آپ نے اس کے روئیے میں مزاج میں تو اللہ تعالیٰ سانیہ پیدا فرمایے گا انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور اس کے لیے دعا گو ہیں اور آپ بھی ساتھ ساتھ علاج بھی کروائیں اور ساتھ ساتھ ان کی شادی کے لیے بھی کیونکہ ایج ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے تب تک اگر شادی نہ ہو تو خواتین میں کچھ ایسے مسائل آجاتے ہیں جس کو طبی طور پر حسٹیریا یا اس طرح کچھ امراض کہتے ہیں تو وہ بھی اشکال ہے ساتھ کے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں ان کو نا تو یہ کریں اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ اللہ کریم آسانیہ پیدا کریں انشاءاللہ جی جواب سن لیا جی آپ نے جو آپ نے سوال کیا تھا دعا گو ہیں انشاءاللہ ہم اللہ کریم عربانی کریں آسانیہ پیدا کریں آپ کے لیے نیکسٹ کالر ہے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی کون بات کریں کہا سا میں ایکتا بات کریں گھوٹکی سے ایکتا گھوٹکی سے جی اچھا جی بتائیے جی کیا سوال ہے جی سوال یہ یہ ایک آن میں ملکہ بے ٹھیک نہیں رہتی تین چار ماہ ہو گئے ٹھیک ہے عوالدہ کا نام بتائیے گا عوالدہ کا نام نزیرہ عمر کتنی آپ کی عمر میری طائنٹی سوالی 25 سال تو کیا مسئلہ ہے بیماری کیا عطبیت تک نہیں رہتی ہے کیا ہوتا ہے آپ کو میں جسے ڈالتر یہ جسے تہلے میں بہت زادہ ہیلزی تھی ٹھیک ہے پہلے بہت زادہ ہیلزی تھی ہی کمزور ہو گئے دن کے دن کھاتی ہوں پیترؤں میں kھاتی ہوں پیترؤں میں فور ان واش روم میں آسہ掴 میں نے اپنے بارے میں جاننا ہے میں کیا ہو رہا ہے والدہ کا نام کیا بتایا آپ نے والدہ کا نام نظیرہ نظیرہ اکرا گھوٹکی سے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ میری بہن ضرور آپ کو بتاتے ہیں رزاکاللہ خیر پروگرام دیکھتے رہیے گا سوال آپ کام تک پہنچ گیا ہے میڈیکلی اعتبار سے کچھ چیزیں جس طرح آپ نے بتائی ہیں یقیناً بہت ضروری ہوتی ہیں لیکن پھر بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ روحانی بھی علاج ہونا چاہیے اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے جی مقدس صاحب کیا ہو سکتا ہے ہماری اس بہن کے لئے جی اللہ تعالیٰ اس بیٹی کے لئے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت و سلام کی عطا فرمائے کچھ چیزیں طبیح حوالے سے میں ارز کے لیتا ہوں وہ نوٹ کر لیں اور وہ استعمال کریں ساتھ اور کچھ روحانی حوالے سے بتا جاتے ہیں اس پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا بہتری آجے گی چیزوں میں پہلی بات تو یہ کہ ہلدی، سانف اور ملٹھی یہ تین چیزیں ہم وزن لے کے آپ اس کو نہار مو جو ہے وہ اس کا ہاف ٹی سپون تازہ پانی کے ساتھ لے لیا کریں یہ جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں اس کے لئے یہ بہترین چیز ہے یہ آپ استعمال کریں دوسرا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ آخری جو کرنے پاک کی دو صورتیں ہیں موزت ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس یہ آپ نے تین تین بار جو ہے وہ پڑھ کے اولا خط دروشیق کے ساتھ یہ آپ نے خود پہ دم بھی کرنا ہے لے لی اور جو ہے وہ کسی چیز پہ دم کر کے اس کو اپنے کھانے یا پینے کی چیزیں اسے پی لینا ہے یا کھا لینا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی راست وقت آپ نے سورہ بکرا کا پہلا رکو اور آخری رکو پڑھ کے سونا کرنا ہے انشاءاللہ رحمان یہ عمل کریں تو دیکھیں گا بہت سے چیزیں آپ کی بہتر ہو جائے گی صحت میں بہتری آجے گی اور جو واقعی معمدت حسط میں بہتری آجے گی انشاءاللہ 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 مزید آگے بڑھتے ہیں جی نیکس ٹھین کالر اسلام علیکم جی جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں محمد رمضان بات کر رہا ہوں بھٹا پور سے میں نے اپنے پیٹے کا استخارہ کروانا ہے شادی کے لیے محمد رمضان جی پیٹے کا نام محمد اسمہان ہے ٹھیک ہے تو اس کی والدہ کا نام ٹھیک ہے تو شادی رشتہ میں ایک دہتر بھی ہوتا ہے کوئی کیا ٹھوٹ جاتا ہے اگر میں مسئلہ کو بچے لیے اچھا جی عمر کتنی ہے بچے کی آپ کی عمر اٹھائیس سال ٹھیک ٹھیک محمد اسمان ٹھیک ہے جی ہم رانمائی کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کریم آسانیہ پیدا کرے بہت شکریہ تینکیو سوال آپ کام تک پہنچ گیا انشاءاللہ جواب دے رہے ہیں شادی میں بھی ہرڈرز اور رکاوٹیں ہی محسوس ہو رہی ہیں تو اس کے لئے ایک تو سب سے پہلے عثمان صاحب سے کہیں آپ ان کے والد ہیں نماز کی پابندی کیا کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور روزانہ ایک بار سورہ مریم کی تلاوت کیا کریں وہ دوسری چیز ایک تسبیح بدایا دیتا ہوں تسبیح پڑھیں رات کو عشاء کی نماز کے بعد تین سو تیتیس دفعہ یا اللہ یا مصورو یا جامعو یا لطیفو یا اللہ یا مصورو یا جامعو یا لطیفو اولہ خدرو شیف کے ساتھ تین سو تیتیس مرتبہ یہ وظیفہ کریں رات کو عشاء کی نماز کے بعد اور صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ مریم وزانہ ایک دفعہ پڑھا کریں اکتالیس دن یہ عمل کریں اور انشاءاللہ الرحمان امید ہے ایسی طرح چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی رشتے آئیں گے جب رشتے آئیں تو پھر اس کا بھی استخدار کھلا لیجئے گا تو رشتہ انکلی کیسا ہے پھر اس کو ہاں کیجئے گا اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے ان کے بھی اور جن کا انکثر رشتہ ہو ان کے بھی آمین آمین اللہ کریم آسانی پیدا کرے جی معاملات بہتری کے طرف جائیں گے انشاءاللہ پریشانی والی کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے اللہ کریم آسانی کریں گے انشاءاللہ ضرور ہم دعا گو ہیں آپ کے لئے مزید آگے بڑھتے ہیں جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے میں فرزانہ اسلامباد سے بات کر رہی ہوں اسلامباد سے فرزانہ جی بتائیے گا بھائی مجھے کافی عرصہ ہی ہو گیا تقریباً سترہ اٹھارہ سال ہو گیا میتے میں جلن کبھی تین ہونے لگ جاتی ہے جتے میں پتھری بھی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں تو میریفن میں روتین میں کھا رہی ہوں چینج کر کر کے ڈاکٹرز دے رہے ہیں لیکن مجھے سکون نہیں آرہا باقی گھلو جو تین ماشاءاللہ سے میرے بچے ہیں ہاتھ ون ٹیچر ہیں گورنمنٹ لیکن بھائی سکون نہیں ہے زندگی میں بہت اچھا محول چل رہا ہوتا ہے اچانک سے ایسا کچھ ہوتا ہے کہ اتنا جھگڑا کے طلاق تک بات چلی جاتی ہے پھر اس کا کوئی حساب کر کے مجھے بلیف بتا دی جائے گا نام کیا بتایا آپ نے آپ کا میرا نام فرزانہ ہے میرے میاں کا نام جو ابو محمد آصف ہے آپ کی والدہ کا نام کیا ہے فرزل بی بی اور محمد آصف صاحب کی والدہ کا نام نتیرہ بی بی تو یہ جو لڑائی اور جھگڑا یہ سارا اس بیس پر نہیں ہوتا جو آپ نے بتایا کہ آپ بیمارے تھی ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کوئی پریشانی ہو جائے پتہ نہیں بھائی یہ مجھے نہیں پتہ لیکن یہ ہے کہ بس اچھا محول چل رہا ہوتا ہے لیکن اچانک سے کچھ ایسا ہوتا ہے تو بس لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو بھائی میرے اوپر میرے سسرار والوں نے کالا جدوی کروایا تھا لیکن وہ کافیت تھا تو آپ ساپ لیز لگائیے کہ کیا مسئل ہے وہ آپ کو کس نے کہا کہ انہوں نے یہ کام کروایا تھا وہ بھائی وہ نکلی تھی نا ایک انہوں نے دبایا ہوئی تیویر نا ایک مٹی کے بطن میں اس کے اوپر آنگ جلاتے رہے ہیں تو انہوں نے خود ہی جب طریعت میری بہت خراب رہنے لگے تھی نا تو پھر وہ جو دیتھانی تھی انہوں نے بتایا پھر میں وہ نکالا تو وہ نکل آیا پھر جس کرسچن سے لائے تھے پھر مجھے وہاں بھی لے کر گئے تھے اچھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے ترمیان ڈیواث ہو جائے لیکن الحمدللہ ہم دونوں میں بھی بیری جو ہیں بہت اچھے تھے اللہ کریم خیر فرمائے ٹھیک ہے میری بہن ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ضرور آپ کو بتائیں جزاک اللہ خیر پروگرم دیکھتے رہیے سوال آپ کا مکمل ہی سن لیا ہم نے کچھ چیزیں آپ نے خود بھی جو شیئر کی ہیں اپنے ساتھ گزرے ہوئے واقعات اور باقی چیز جو آپ نے بتائیں ہیں دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم آسانیاں کرے آپ کے لئے بھی اور بھی ہماری جتنی بہنیں بیٹیاں جن کے ساتھ غریلو ایسے معاملات پیش آتے ہیں پروردگار ان سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ اللہ حنمائی کرتے ہیں آپ کی مقتصاب انشاءاللہ آسانیاں کریں صحیحت اسلامتی دے محبتیں رکھیں آپ کے خاندان کے درمیان اور نفرتیں قدورتیں ان کو غفتوں میں چیزیں کر دے مالک اور یہ برا چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت دے کہ کسی کا برا کر کے انہیں کیا سکون ملتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کے دلوں کو بھی لرم کریں تو آپ کا جو کافی سارے ملٹی بل پرابلمس بتائیں ہیں آپ نے صحیحت کے ایشوز کے حوالے سے جو آپ کے پتے میں پتے میں پتھری کھایا پتے میں پتے میں مواد ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے اور وہ پتھر کی شکل اختار کر لیتا ہے اور اس کی بڑی وجہ آپ کا اسٹرومک ڈسٹرب ہونا ہوتی ہے آپ کا یورک ایسٹڈ بڑھنا ہے آپ کے لیور کی پرابلمز ہوتی ہیں تو ایک تو پانے زیادہ پیا کریں اور آئیلی چیزیں اور سپائسی چیزیں کم کھایا کریں اور دوسرا جو ہے آپ اس کا علاج بھی کروائیں علاج بھی ہے اس کا روحانی بھی ہوتا ہے اس کے لیے اور طبی بھی ہوتا ہے بہرحال دوسرا جو ہے آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے ایک تو نماز کی پبندی کریں اور جو خامد کی لڑائی کے حوالے سے ہے وہ صرف عاصف صاحب کی طرف سے ہی تلخی نہیں ہوتی آپ بھی تلخ ہو جاتے ہیں ظاہر کچھ صحت کے معاملات ہیں سویہ سے بھی کچھ آپ پر صحت بھی ہیں تو کچھ ایسے موقع پر کوئی ایک خاموش ہو جائے تو معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں جب دونوں بولتے ہیں دونوں کی طرف سے سخت رد عامل آتا ہے تو معاملات بگاڑ کے طرف جاتے ہیں تو آپ بڑا پن کا مظاہرہ کار لے کریں سمجھداری کا مظاہرہ کر کے خاموش ہو جائے کریں ایسے موقع پر اس ایک وقت رکھ جانے سے بہت سے چینے جو ہے نا وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں اور ہمیں وہ کم بھی یہی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ ہی بتاتی ہیں اور یہ کوئی گھر توڑنا کوئی پسندیدہ فیل تو نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب غد الحلال یا اللہ الطلاق اللہ تعالیٰ کے نظریک حلال کموں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو غیز کو دعوت دیتا ہے وہ طلاق ہے تو اس کو اس طرف جانے سے بچنا چاہیے ایک تو آپ روزانہ طور پر نماز کی فرمدی کریں صبح خجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ سات بار سورہ فاتحہ اول خدروٹ شیح پڑھ کے خود پر ڈام کریں پانی پہ ڈام کر کے خود پیئیں رات کو عشاء کی نواد کے بعد آپ نے تین تسبیح جو ہے وہ یا اللہ یا سلامو یا لطیفو یا ودودو یا اللہ یا سلامو یا لطیفو یا Le cuantoدو یہ جو ہے وہ پڑھ کے خود پہ ڈام کرنیں پانی پہ ڈام کر کے وہ پانی خود بھی پیئیں اپنے شوہر ہے ان کو بھی پلائیں تو انشاءالله امید ہے آپ دونوں کے دمیان محبت کا رشتہ جائے وہ قائم رہے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ وہ قائم رکھے آمین آمین جزاک اللہ جی کالر ایک اور ہیں جی ہم بات کر لیں اسلام علیکم چلیں ان کی لائن ڈروپ ہو گیا جی دوبارہ سے ان کی کال ملے گی تو انشاءاللہ ان سے ہم بات کر لیں گے اللہ کریم آمین پیدا کرے جی ابھی جو سوال آپ نے کیا تھا مکمل ہی الحمدللہ اللہ صاحب نے رانمائی کر دی ہے باقی ہم دعا گو ہیں مالک کائنات اپنا قرآن فرمائے اپنا فضل فرمائے انشاءاللہ اور حوصلہ جو ہے وہ بلند ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں مضبوط تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہوئی جاتی ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم جی بچی کا اتحارہ کروانا ہے بچی کا نام ہے سمن بی بی سمن بی بی آج میرا نام آمنہ ہے آپ والدہ ہیں آہ جی میں والدہ ہوں تو وہ نا اب سے نا کچھ عرصہ ہو گیا ہے بیماس ہی رہتی ہے قبض رہتی ہے اس کو ہر وقت سے تو پیٹ حراب رہتا ہے تو بوک بھی لگتی ہے کھاتی ہے تو کہتی ہے کہ مشروع نہیں آتا قبض ہو جاتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو ساتھ نا اس کا رشتے کا بھی ذرا کر دیں بیس سال سے اوپر ہوگی اپس کی عمر تو جس کا میں کہتی ہوں کوئی آجائے اتحارہ تو ہو جائیں چلیں بیتا ہے جی انشاءاللہ جزاکاللہ خیل بہت شکریہ تنکی پروگرام دیکھتا رہی ہے تانمائی کرتے ہیں انشاءاللہ ملتی سواب کی جی کبلہ کونسٹی پیشن کی حوالے سے قبض کے حوالے سے بہر نے جو بات کی ہے بہت سے وجہ ہوتی ہے قبض کی کہ ہمارے یہ اوٹ پٹانگ جو کھانے ہیں ہمارے سپائسی اور یہ نام کا استعمال اور یہ فاسٹ فوڈر چیزیں ہم جو استعمال کرتے ہیں یہ قبض کی بڑی وجہ بانتی ہیں دوسرا پانی کم پینا ہے پانی زیادہ پیا کرے اسے کہے اور ساتھ اسے کوئی ایسی ہیلپنگ چیز دی دیں یا ایسے کوئی چھلکہ اسب گھول دودھ میں ڈال کے دے دیا کریں یا ایسے ہریڑ کا مربع ہے گلکاند ہے دودھ کے ساتھ دودھ میں روغنی بادام دال دیں گیسٹرائل کچھ چیز ایسی ساتھ دیں جسے ٹھیک ہو جہے میڈسن کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے نیچرل ہی چیزیں ہیں ان کا نقصان نہیں ہوتا اور دوسرا جو شادی کے حوالے سے آپ نے بتایا ہے شادی کے حوالے سے کچھ ایشوز ہیں ان کے تو قرآن پاک کی سورہ مریم روزانہ ایک دفعہ ان سے کوہو پڑھا کریں آپ اور ساتھ ہی ایک تسبیرات کو اشاہ کی نماز کے بعد یا اللہ یا مسورو یا جامیو یا لطیفو یا اللہ یا مسورو یا جامیو یا لطیفو اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ ہیں ان کی ایک تسبی اولہ دروشی کے ساتھ کریں دعا کریں خود بھی اور ہم بھی دعا کروں ہیں اللہ تعالیٰ بیٹی کے لیے سانیہ پیدا فرمائے جی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کریم سانیہ پیدا فرمائے جی جو بھی معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے انشاءاللہ اور وظائف بھی کیجئے گا اس طرح آپ کو بتائے گئے ہیں اور پھر ان کے بعد رابطہ کیجئے گا ضرور تاکہ جو آگے آپ کے لیے بہتر ہو سکے گا وہ انشاءاللہ ضرور بتایا جائے گا نیکس دیکھ رہے ہیں جی ہم کالر اسلام علیکم جی علیکم اسکام جی کون بات کریں جی نمبر فراز بات کر دی کہاں سے اسلام آباد سے جی بتائیے مجھے استخارہ کروانا تھا کس بارے میں میرے اور میرے حسنوزن کے بارے میں اچھا جی بتائیے کیا مسئلہ ہے اچھا ایسا ہے کہ مطلب پسلے دس مہینے سے میرے حسنوزن کا مطلب کوئی پراپر کام نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے بائک چوری ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے مطلب وہ جوال پلیس ہیں بالکل اب پسلے چھ مہینے سے میں مطلب اپنی امی کے گر میں رہ رہی ہوں اسلام آباد میں اور وہ خود کراچی میں ہوتے ہیں اب اسی ٹینشن کی وجہ سے مطلب مجھے مائک رین کا پرابلم بھی ہے لیکن مطلب کوئی حل نہیں نکلتا ڈاکٹروں کو بھی چیک کروایا ہے اور مطلب استخارہ وغیرہ بھی بوت کروایا ہے لیکن مطلب نہ ان کے کام میں کوئی بہتری آتی ہے اور نہ مطلب وہ اسلام آباد آتے ہیں اب میں یہ والی بات بولتی ہوں کہ آپ یہاں آئیں آپ یہاں آ کر کوئی کام کریں لیکن وہ ہر دفعہ مطلب ایک ہی بات بولتے ہیں کہ دو دن بعد چار دن بعد ہفتے بعد دیکھوں گا آ جاؤں گا آپ کے بچے ہیں میری ایک بیٹی ہے دو سال تھی بیٹی آپ کے پاس ہے جی بیٹی میرے پاس ہے بیٹی سے ملنے کے لیے یا کوئی پت بھی نہیں آتے ہیں مطلب وہ آئے نہیں ہے ملکل بھی ایک بھی دفع نہیں آئے اچھا اللہ کریم انسان میں کرے چلے ہم میری بہن رحمائی کرتے ہیں آپ کے ٹھیک ہے عزاک اللہ عزاک اللہ پرگیم دیکھتے رہیے سوال آپ کام تک پہنچ گیا ہے اور ایسے بہت سے مسائل جیسے پہلے بھی دو تین کالس تھیں کچھ ملتے جلتے مسائل تھے اور لڑکا ہو یا لڑکی ہو یعنی وہ بیٹوں کی طرف سے ہو یا پھر بیٹیوں کی طرف سے ہو زندگی تو خراب یقیناً ہوتی ہے دونوں طرف سے تو بارہ دعاگوں ہیں انشاءاللہ ہم خیال کیا کریں تھوڑا سا آپ لوگ بھی یعنی کہ جتنے ہمارے گریلو لات ہیں ان کو پرسنل لائف میں نہ انکلوڈ کیا جائے آپ کے لئے دعا گو انشاءاللہ جی جواب آپ کا شامل کرتے ہیں ایک بریک یہاں پہ ہمیں لینی ہے بریک کے بعد بس واپس آئیں گے فوراً اور پھر آپ کا جواب ڈیٹیل سے انشاءاللہ شامل کریں گے مختصہ بلانمائی کریں گے آپ پرگرام دیکھتے رہی ہمارے ساتھ رہی گئے خوش آمدیت کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پرگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حیال الفالہ اپنے میزبان ابو وقر سلطانی کے ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بہن تھی جن کا سوال تھا اپنے گریلو معاملات کے حوالے سے آپ نے رسکس کیا تھا تو مختصہ بس سے ہم گزارش کریں گے انشاءاللہ وہ پرانمائی کرتے ہیں جب آپ سن لیجئے آپ اپنا مکمل بسم اللہ سلام صاحب جی بہن نے اپنے صحت کے حوالے سے اپنے گریلو معاملات کے حوالے سے پھر اپنے خامد کے جاب اور روزگار کے حوالے سے دو تین حوالوں سے بات کی تھی تو دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کے علیہ آسانیہ پیدا فرمائے ان کے خامد کے لیے رزق کے حوالے میں مصل پیدا فرمائے اور خامد کو بھی اتنی دیر تک وائف سے دور نہیں رہنا چاہیے کچھ حقوق ہیں میاں بیوی کے اس میں جو ہے وہ حد تک ایک ٹائم جو ہے وہ گزار سکتے ہیں اتنی دور آپ مجبوری ہو تو دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بیٹی سے ملنا بیوی آپ کا اولاد کا بھی حق ہے والدین پہ تو آپ کو اگر کچھ آپ نہیں میردی کاروبار کر لینا چاہیے انہیں کچھ آپ نہیں میردی اسلام آباد آجیں کہ اور جگہ شفٹ ہو جائیں اپنے گھر کے پاس جہاں پہ ایکسپینس بھی کم ہو تو بہن کے لیے وظیفہ ظاہر ہے وہ ہم سے تو انہوں نے رابطہ نہیں کیا بہن نے رابطہ کیا ہے تو بہن کے لیے وظیفہ ہے ایک تو بہن نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ نے صبح و فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے خود پی بھی لینا ہے اور سر میں جہاں درد ہے آپ کہہ رہے ہیں میگرین کی وہاں پہ آپ نے اس کو لگا بھی لینا ہے پانی کو تھوڑا سا نیچے نہ گرے دوسرا آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد تین تسبیحات یا اللہ یا جامیو یا لطیفو یا ودودو یا اللہ یا جامیو یا لطیفو یا ودودو اس کی تسبیح جو ہیں رات کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کرنی ہے اور ایک تسبیح آپ نے ظہر کی نماز کے بعد نکالنے کرنی ہے یا اللہ یا رزاقو یا نافیو یا باسیدو تو انشاءاللہ آپ کی صحیحت کا معاملات آپ کے میاں جوی کے درمیان جو معاملات چاہ رہے ہیں ان کا نا آنا نا ملنے کے حوالے سے اور تیسرا ان کے روزگار کے حوالے سے جو ظہر کے بعد سویت تائیہ ہے یہ اگر آپ کے میاں پڑھیں آپ انہیں بتا دیں کہ نمیونس کر سکیں تو بہت اچھا ہے ان کے لیے وہ نہ پڑھیں دعا بھی پڑھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ برکت دے روزگار میں بھی اور آسانیہ پیدا فرمائے آپ کے لیے جزاک اللہ بہت شکریہ رہنمائی آپ کی کردی ہے جی میری بہن سوال جو آپ نے کیا تھا اپنے بارے میں اور اپنے گھرے لوہ معاملات کی حوالے سے ہم دعا گو ہیں اللہ کریم آسانیہ پیدا کریں انشاءاللہ نیکس دیکھتی ہیں جی ہم کالر بات کریں گے اسلام علیکم جی بارکم سرہا جی کون بات کریں گے جی محمد بشارت صاحب جی بشارت صاحب فرمائیے میرے جسم میں درد ہو رہا بائیں سائٹ ہے جی جلی توارد اس میں کیا تھا جسم میں درد ہوتا ہے بائیں سائٹ ہے بائیں سائٹ ہے جسم کو بھی اور ٹرانک کو بھی ہوتا ہے دل میرے ہوتا ہے آچھے کب سے ہے یہ مسئلہ یہ تقریباً تین چار ماہ ہو گئے تین چار ماہ ہو گئے ٹھیک تو اس کے لئے آپ کچھ استعمال نہیں کر رہے استعمال تو کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک چلے ہم رانمائی کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور جزاک اللہ خیر بہت شکریہ اس چیزیں جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ میڈیکلی بہت ضروری ریو ہو جاتی ہیں تو بیرال پھر بھی انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی آپ نے جو سوال اپنے بارے میں کیا ہے انشاءاللہ آپ کو بتا دیتے ہیں کیا سانی آپ کے لئے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ جی قبلہ جی سب سے پہلے تو جیسے بکر بھائی نے آپ کو رہنمائی کی کہ میڈیکلی آپ کا چیک اپ کرونا بہت ضروری ہے آپ فوراں کسی جو ہے وہ کارڈیالوجی سینٹر آپ کے پاس ہویا ہسپیٹرل کارڈک بظاہر سمٹم لگ رہی ہے آپ کی وہاں جا کے آپ نے جو بیسک ٹیسٹ وہ کروائیں اور اپنا بی پی راگولر بیسٹ پر چیک کروائیں کہ اگر ایسا کوئی بی پی ہائی ہوتا ہے ایسا کوئی ایشو ہے تو آپ کو براپر میڈیسن جو ہے وہ دے دی جائے گی کھانے کے لئے دوسرا پانی کشت زیادہ کیا کریں اور واق کا ہے تمام کریں دیلی حلکہ پھلکہ سے چاہے کریں موسم کی شدت کے پیسے نظر اور تیسرا آپ نے روزانہ تین تسبیح جو ہے وہ نکالنی ہے یا اللہ یا سلام یا حفیظ یا شافی یا اللہ یا سلام یا حفیظ یا شافی تین تسبیح اس کی نکال کے اولا خدروشی کے ساتھ خود پر دم کر لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے لیکن میڈیکل چیک اپ اپنا پوری طور پر ضرور کروائیں اسے ڈرین نہ کریں پلیز جزاک اللہ جی بہت شکریہ جی سوال جو آپ نے کیا تھا جی رہنمائی آپ کی کردی ہے اور مزید جو بہتری ہوگی انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن پہلے آپ یہ کر لیجئے وظائف بھی کیجئے اور ساتھ ساتھ میڈیکلی جو ہے وہ وہ بھی بہت علاج ضروری ہے اللہ کریم آپ کے لئے آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں آپ کے لئے صحت یا ابھی کے لئے بھی انشاءاللہ کال ہے لے رہے ہیں پروگرم میں اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں آپ کی آواز وہ بلکل کم آ رہی ہے ہم تک مکمل نہیں پہنچ رہی ہلو چلیں دوبارہ سے جو اگر آپ کی مل جائے گی تو ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں جی انشاءاللہ اگر آپ کی لائن میں کوئی ایشو ہے یا پھر کوئی مسئلہ ہے جس حوالے سے آپ کی جو آپ کی کال آپ کا سوال آپ کا مسئلہ جو ہے وہ ہم تک ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہا ہے تو دوبارہ سے کال ملے گی تو انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور جو ہے بات کریں گے انشاءاللہ یا پھر وقت بھی چکے مختصر ہے پروگرام کا اگر مناسب ہوا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ دوبارہ سے رابطہ کر لیجے گا یا پھر واتس اپ اور خط کے در یہ کچھ سوالات ہم تک پہنچانا چاہیں تو آپ پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارے چاہیں پھر چکے ہمارے ہاں دوبارہ کون بات کریں اپنے بیٹے کا ہے اچھا جی اکرب اکرب estر کام سلاہ被ٹے کا نہیں وہ رسطہ دیکھنا ہے رسطہ اچھا ٹھیک نام کیا آپ کا والدہ کا یا نہیں میرا نام کی حالتا ہے اور عمر کیتنی عاقب کی میری مار کسپا نہیں نہیں آپ کے بیٹے کی جس کی شاہدی اس کی کر رہی ہیں میرے بیٹے کی فکریباً سبی سال چھتیس سال ٹھیک سلام رہنمائی فرمائی انشاءاللہ بہت شکریہ بیٹے کے لئے سوال آپ نے کیا ہے شادی کے لئے رشتہ اس کا دیکھ رہے ہیں یا پھر دیکھ ظاہر ہے کوئی اچھا ہوگا تو اس کے لئے آگے معاملات بڑھیں گے تو کیا بہتری ہو سکتی ہے جن کے لئے رہنمائی فرمائی اللہ تعالیہ سانیاں کریں جی اچھے رشتوں کے انظار میں بہنیں بیٹیاں بھائی دوست بیٹے بچے جو بھی بیٹھے ہیں سب کے لئے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں اور ان کے لئے یہ مشورہ ہے کہ اپنی چیک لسٹ جو ہے نا آپ نے جو پچاس خوبیاں ذہن میں بنائی ہوتی ہیں کہ یہ یہ آپ کی بہوں میں ہونی چاہئے اس میں کمی اکتہ ہی کر کے اس میں کمی بیشی کر کے تو کوئی اشتہ آتی ہیں کہ اچھی آئیں گے انشاءاللہ تو اس میں آپ اسے اوکے کریں تو اس کے لئے یہ وظیفہ ہے بیٹا خود جو ہے وہ پڑے ایک تو روزانہ سورہ مریم کی تلاوت کریں دوسرا جو ہے وہ یا اللہ یا مصورو یا جامعو یا ودودو یا اللہ یا مصورو یا جامعو یا ودودو اس کی تین تسبیح جو ہے وہ نکالا کریں اور اچھے رشتے انشاءاللہ آنا شروع ہو جائیں گے نماز کی پبندی کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور رشتہ دیکھتے وقت صرف جو ہے وہ خوبصورتی ہی نہیں دیکھنی ہوتی اچھا اخلاق اس کی تعلیم اس کی دین لینداری بچہ یا بچی کی یہ بھی اس کی مدنظر رکھی اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ لاس کال ہے جی اس کے بعد دعا کے طرف آئیں گے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی کون بات سر میرا نام بیاز ہے اور میں آپ کی صرف دیکھتا رہا ہوں اس کا خطا کروانا چاہر ہوں بہن کا نام بتائیں الفت الفت فائزہ فائزہ رحمان کیا مسئلہ ہے ان کا بہن کا بتائیں سر ان کا ایک سو ڈپریشن ہے دوسرا اس کو ایس ایلی کی جماعی ہے ایس ایلی ہے دوسرا بیماری کونسی ہے ایس ایلی ہے اچھا جی ٹھیک ہے تو ان کی صرف یابی کے لیے آپ نے سوال کیا ہے ایس ایس ایلی ہے ان کی والا کا نام کیا ہے مطبع آپ کی بہن کی آپ کی اپسر جیگم اپسر جیگم ٹھیک ہے چلے رانو مائی کرتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت شکریہ جزاکاللہ خیال دعا گو ہیں اللہ کریم ان کو صحب دے آپ کی بہن کو کچھ رانو مائی بھی افتساب جو فرما دیتے ہیں انشاءاللہ صبح فجر کی نماز کے ساتھ گیارہ بار سورہ فاتحہ اولا خط دروشیف کے ساتھ پڑھ پہ خود پہ دم کریں پانی پیئیں پانی پہ دم کر کے پی لیں اور رات کو جو ہے وہ ایک تسبیح یا اللہ یا سلام یا حفیظ یا شافیو اس کی پڑھ کے اولا خط دروشیف کے ساتھ یہ خود پہ دم کر لیں پانی پی لیں نماز کی فکمدی کریں قرآن کی تلاوت کریں اللہ سے دعا کریں میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ساتھ جاری رکھیں اللہ تعالی شفاعتا فرمائے آمین آمین اللہ کریم آسانی تلک کریں بہت شکریہ لازم ہمارے آج کے پروگرم کا وقت اپنے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے جتنے بھی کال اس پروگرم میں شامل ہوئے تمام سوالات کیے ان سب کے لئے دعا گوئیں انشاءاللہ آخر میں جیسے ہر روز دعا ہوتی ہے پروگرم کے لاسٹ میں ہمارے ساتھ آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیے گا اپنا بہتا خیال رکھیے گا آپ سے ملاقات دے گی انشاءاللہ پروگرم حیال الفلا میں اپنے محسبان نبو ہوا کر سلطانی کو ارادہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلاللہ محمد النبی الامی وعالی و بارک و سلم بیعدادی من صلی اللہ وسلم یا رب العالمین یا رحم الراحمین جتنے بھی دوست و احباب نے بہن بائیوں نے بیٹوں بیٹیوں نے آج کے پروگرم میں کالز کی ہیں اپنے اپنے مسائل کے لئے باری تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے تو شفاہ اتا فرمانے والا ہے تو مسبب الاصباب ہے سب کے لئے آسانیاں پیدا فرما بیماروں کو شفاہ یا بھی اتا فرما پریشان ہروں کی پریشانیاں دور فرما جن کے جلوں میں نفرتیں ہیں محبتیں پیدا فرما اچھے رشتوں کے انظار میں بیٹیاں بیٹے بہن بائی بیٹھے ہیں ان کے لئے آسانیاں پیدا فرما بہترالہ جو بے روزگار ہیں انہیں نیک حلال تیب وسیع روزگار اتا فرما بہترالہ پیارے ملک پاکستان کی خیر فرما اندرونی برونی سادشوں سے محفوظ فرما اس ملک کو وملکتِ خدادہ کو ترقی اتا فرما بہترالہ کوہ نو چینل اور پرگرام کی حیال الفارہ کی پوری ٹیم کی خیر فرما اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر وانتا خیر و راہمین دعا میں جتنے بھی حباب بہن بائی بیٹیاں دوست حباب شامل ہیں سب کی نیک دلی تمناعیں آرزو انتجائیں پوری فرما صلو اللہ تعالی علیہ رسولہ خیر کلکہ محمد و آلہ و صحبہ جمعین برحمتی کا یا رحم الرحمن